سولینٹو انرائیول ٹانگ سیکٹ کے لاشٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مازیہ تاوکو یوہو کے ایبسولوٹ آئیس ایلیمنٹ کے بارے میں پتا چل گیا تھا اسے جان کے یہ کافی خوش ہو گئی تھی اور یہ تران تھی وہ یوہو سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی اور پھر ہمیں شریک اکیڈمی کے باہر اسی راستے کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ شریک اکیڈمی کی طرف آتا ہے اسی راستے پہ شریک اکیڈمی سے کچھ دوری پہ کسی نے فائر سگنل دیا ہوتا ہے اور اس فائر سگنل کو دیکھے یہ کلرز کافی زیادہ چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلکل نہیں یہ تو بس کور پیپلز تھے نا یہ تو ایک امرجنسی کول ہے انہیں سینچوری پیپلز کے لیے انہیں جتنا ہو سکے اتنا جلدی مار دو کیونکہ ہمیں یہاں سے جل سے جل نکلنے کی ضرورت ہے اور تب ان میں سے ایک کہتا ہے کہ آخر وہ ہمیں کیسے ڈیٹیکٹ کر پائے لیکن اسی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ان کی لیول کے حساب سے وہ ہم سے بچ کے جان نہیں سکتے ہیں اور اس طرف یہ لوگ وانگڈوگ اور ہیہا کا کافی تیجی سے پیچھا کر رہے ہوتے ہیں انہیں مارنے کے لیے اور اس طرف ہیہا کہتا ہے کہ ہم سگنل بھیج چکے ہیں تو ہمیں بس مدد کے آنے تک بچے رہنا ہیں تو وانگڈوگ ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ چھے ہیں اور ان چھے میں سے ایک کے پاس سو چھے سپریڈ رنگز بھی ہیں ہم ان سے بچ نہیں سکتے ہماری سٹریندھ میں کافی بڑا انتر ہے اور اس طرح سے تو وہ ہمیں کافی جلدی پکڑ لیں گے اور اس طرف ہیہا من میں کہتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے نہیں بھاگے تو ہمیں ترنتی مار دیا جائے گا اور اچھا ہوا کی دریم بریدر نے اس بارے میں مجھے پہلے ہی ورننگ دے دی تھی اور پھر یہاں کہتا ہے کہ ہم ٹھیک رہیں گے اگر ہم کسی طریقے سے سٹی سے بچ نکلیں وانگڈوگ سول سپریڈ روکٹ کافی زیادہ گرم ہونے لگا ہے اس لئے اب تمہاری باری ہے اڑنے کی اور تب ہیہاں ان کے پر اٹیک کرتے ہوئے منٹل شوک کا بھی یوز کرتا ہے لیکن اس وجہ سے انہیں بس تھوڑا سا ہی درد ہوتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر تمہاری حمد کیسے ہوئی ہم پہ کاؤنٹر اٹیک کرنے کی اب تو تم اور بھی جلدی مارے جاؤگے اور اس طرف ہم وانگڈوگ کو دیکھتے ہیں جس کی اور بھی زیادہ حالت خراب ہونے لگتی ہے یہاں کو لے کے یہاں سے اڑنے میں اور یہ پریشان ہوتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں کافی جلدی پکڑ لیں گے یا تک کہ اگر ہم ہاؤ وانگ پاور کو یوز کرتے ہیں تب بھی کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ ہمارے بیچ میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے اور تب ہی ان میں سے ایک کلر وانگڈوگ اور یوہو کے آگے آ جاتا ہے اور وہ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ تم ہم سے بھاگنے کی حمد کر رہے لگتا ہے کہ تم ہمیں کچھ زیادہ ہی حلکے میں لے رہے ہو اور اسے دیکھے وانگڈوگ چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہم سچ میں آج مرنے والے ہیں اور تب ہی یوہو کہتا ہے کہ اپنی پوری پاور سے اوپر کی طرف اڑو اور اس بات کو سنتے ہی وانگڈوگ کافی تیجی سے اوپر کی طرف اڑنے لگتا ہے اور انہیں ایسے اوپر جاتے ہوئے دیکھ کلر کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر تم اچھائی پہ اڑوگے تو تم ہم سے بچ جاؤگے لیکن تمہاری جانکاری کے لئے بتا دوں کہ ہمارے پاس بھی فلائنگ ایبلیٹیز ہیں اور وانگڈوگ یوہو کو اوپر لے جاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے ہم ان سے بچ کے نہیں جا سکتے ہیں اور تب ہی یوہو کہتا ہے کہ مجھے وہ موو یوز کرنا ہی ہوگا اور تب ہی وانگڈوگ کافی زیادہ چونک جاتا ہے کیونکہ جو اس کے سپریٹ پاور ہوتی ہے وہ ساری کی ساری یوہو کی طرف جانے لگتی ہے لیکن یہ کسی طریقے کے سپریٹ فیوزن ایبلیٹی نہیں تھی اس لئے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے اور تب ہی یوہو اپنے کسی طریقے کے خطرناک موو کو یوز کرنے لگتا ہے جس وجہ سے اس کے چیشٹ میں سے گرین لائٹ نکلنے لگتی ہے اور تب ہی یہ سب ہی کلرز انہیں چاروں طرف سے گھیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پکڑے گئے اور یہ اپنی ایبلیٹیز کو ریلیز کرنے والے ہیں اور وانگڈون اپنے آپ کو چاروں طرف سے گھرتا دیکھ چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یوہو سب ختم ہو گیا ہم مرنے جا رہے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یوہو کی آنکھیں گرین کلر میں گلو کرنے لگتی ہیں اور تو اور اس کی چیشٹ بھی گلو کرنے لگی تھی اور ایسا ہوتا دیکھ وانگڈون میں کہتا ہے کہ یوہو ایک ایسی ایبلیٹی کو ریلیز کرنے والے جسے پہلے کسی نے نہیں دیکھا اور یہ کلرز بھی کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر یہ کس طریقے کی ایبلیٹی ہے ہمارے آس پاس کی جو ایر ہے وہ سلو ہو گئی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے یوہو کے چیشٹ میں سے کافی زیادہ انرجی بہار نکلنے لگتی ہے اور یہ پرما فروسٹ ڈیتھ دومین ہوتا ہے جو کی کافی پاورفول ہوتا ہے اور اس میں سے کافی زیادہ انرجی بھی نکلتی ہے جس وجہ سے جو کوئی بھی اس پرما فروسٹ ڈیتھ دومین کے چپیٹ میں آتا ہے وہ جم جاتا ہے اور ایسا ہوتا دیکھ ایک کلر چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو برف میں جم گئے ہیں اور کیا یہ سچ میں دو سپریٹ رنگ والے ایک سپریٹ ماسٹر کی سپریٹ ایبلیٹی ہے اور اسی کو دیکھ وانگڈوں خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ پاورفول ایبلیٹی تھی جبکہ یوہو پریشان ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے ان کے لیول کے حساب سے یہ ترانتی ریکور کر لیں گے اس لئے اپنی سپیڈ کو بڑھاؤ کیونکہ سیلیک سٹی اب یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے اور پہلے جو یوہو نے سگنل دیا تھا اسے دیکھ کے تب ہی یہاں پہ بائی بیزیو سانسی اور جیانگ نان آ جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کے یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ تو سینئرز ہیں یہ یہاں پہ ہمیں بچانے آئے ہیں اور تب ہی اچانک سے ایک کلر کافی تیجی سے وانگڈونگ اور یہاں کے آگے آ جاتا ہے اور وہ ترانتی ان دونوں کو مارنے کے لیے کافی تگڑا اٹیک کر دیتا ہے اور اس اٹیک کو دیکھ کے وانگڈونگ کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں اور یہ من میں کہتا ہے کہ یہ اٹیک تو ایک سپریٹ کنگ کا ہے اور اسی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم کچھ بھی کیوں نہ کر لیں لیکن ہم کسی بھی حالت میں اسے بلوک نہیں کر سکتے ہیں اور یہ سچ میں کافی برا ہوا اور اس طرف بھائی بھائی ان کے اٹیک کو دیکھ کے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو کافی برا ہوا ہم سمیں پہ انہیں نہیں بچا پائیں گے اور تب ہی اچانک سے یوہاو کافی زور سے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ وانگڈونگ ہار مت مانو اور وانگڈونگ کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یوہاو نے سارے ہارڈونگ پاور کو یوز کر دیا ہے اور یوہاو سپریٹ فیوزن کا یوز کر کے اس کلر کے اٹیک کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کر دیتا ہے اور بھائی لوگ یوہاو اور وانگڈونگ ان کلر سے بچ پائیں گے یہ نہیں یہ ہمیں اگلے اپیسوڈ میں پتا چلے گا اس لئے اس ویڈیو کو بھر بھر کے لائک کریں